اسلام علیکم میں آمیر سوہیل اور نورنگا واریکل فیملی میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں جی دوستو تو بات ہو رہی تھے سوہانجنہ کے وقت کاشت کی سوہانجنہ مختلف سیزن میں مختلف طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے جبکہ اس کا صحیح وقت کاشت جو ہے وہ میے سے لے کے یعنی مای سے لے کے سپتمبر تک ہے سوہانجنہ کے سیٹ جرمنیشن کی بات کی جائے تو یہ تیس تا پنتالیس رگری کے درمیان آرام سے جرمنیٹ ہو جاتا ہے اس طرح میے سے ستمبر کے دوران ٹمپریچر بھی اسی لے لیئر میں رہتا ہے اسی زون میں رہتا ہے تیس تا پنتالیس تیس سے اوپر ہی رہتا ہے اس طرح سوہانجنہ کے جو بیج ہیں اسی پرسینٹ سے پچھتر پرسینٹ سے اسی پرسینٹ تک جرمنیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ سوہانجنہ چاری ہیں کہ اس سے بھی آپ کی بہتر فصل ہو تو آپ سوہانجنہ اگست میں کاشت کریں اگست میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹمپریچر اپٹیموم رہتا ہے اور شدید گرم ہوایں بھی نہیں چلتی اور اس طرح سوہانجنہ کے بیج ہیں نائنٹی پرسینٹ جرمنیٹ کرتے ہیں دوسری طرف ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے سوہانجنہ سیٹ کی پروڈکشن کے لئے کاشت کرنا ہے تو اگست میں کاشت کریں اگست میں سوہانجنہ کاشت کرنے سے جب پودہ پانچ ماں کا ہو جائے گا جبکہ جنوری میں اس میں سیڈ آنے ہیں دیسمبر جنوری میں اس پہ پھول لگنے ہیں اور پھر اس پھلیوں سے سیڈ بننے ہیں تو اس کو ایک سیکل ملے گا اگر آپ سوہانجنہ سیڈ لینے کے لئے مئی میں کاشت کرتے ہیں تو ایسا ہوگا کہ اس پہ سوہانجنہ کا جو ہے وہ دوسر سیکل میں شروع ہو جائے گا اس طرح اس پہ پھول پھلیاں تو وہ وقت کے مطابق آ جائیں گی لیکن وہ اتنی کامجاب نہیں ہوں گی صحیح اس کا موضوع وقت کاشت ہے وہ میتہ سپتمبر آئے اگر لیوز کی پروڈکشن کے لئے کاشت کرنا ہے تو آپ سوہانجنہ میمے میں کاشت کریں اگر سیڈز کی پروڈکشن کے لئے سوہانجنہ کاشت کرنا ہے تو آپ سوہانجنہ اکست میں کاشت کریں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اس طرح سے ریلیٹڈ مرنگا سوہانجنہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں آمیر سوہیل اللہ حافظ